جناب عبدالاکبر چطرالی صاحب سن لیتے ہیں سب کو جناب اس فکر بات یہ ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ جب امینے بنتے ہیں یا آ کر حلف ہم اٹھاتے ہیں اور ریسٹر پہ دسخط کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ بھی سیوان کے ساتھ بھی عوام کے ساتھ بھی ہم ایک معاہدے پہ دسخط کرتے ہیں وہ معاہدہ یہ ہے کہ جب بھی قومی اسمبلے کا اجلاس ہوگا ابتدا سے لے کر انتہا تک میں یہاں حاضر رہوں گا اپنے علاقے کے مسائل اور پاکستان کے مسائل اسلام کے بارے میں یا اور کوئی چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس پہ بات ہو رہے ہیں اس پہ اپنا حصہ ڈالوں گا اپنے حلقے کا حصہ ڈالوں گا اور اسی بنا پر ان کو تی اے ڈی اے دیا جاتا ہے روزانہ کے حساب سے ہمیں ملتے ہیں اس کو بھی حلال کرنا ہے جناب سپیکر جو عراقین سوال بیجتے ہیں لیکن خود یہاں نہیں آتے ہیں آپ کوئی اس طرح کا میکنزم بنا دیں کہ ان سے پرس بھی ہو کہ بھئی آپ سوال بیجتے ہیں آتے کیوں نہیں تشریف کیوں نہیں لاتے آپ نے تو اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے آپ نے قسم اٹھایا ہوا ہے آپ نے عوام کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اوکے ٹینکیو آپ کا آپ کا آ گیا جی جناب ریاض سین پیر زادہ صاحب سر یہ کوئیسٹن آر جو تھا اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو نہیں آتا تھا آدمی آن ہز بیاف کوئیسٹن ہو جاتا تھا لیکن اس میں پرابلم یہ آیا کہ جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان کے کوئیسٹنز جو رہ جاتے تھے اور پہلے دو تین اس میں جو ہے بحث کر کے اور جو حاضر ہیں ان کا کیا قصور ہے انہیں نے قویسٹن کیا تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان آرڈر اف پریفرنس جو حاضر ہیں ان کے قویسٹنز پہلے لے لی جائیں اور اگر آپ کی سواب دید ہے پھر آگے کہ آپ کوئی قویسٹن امپورٹنٹ ہے اور ہاؤس کی سینس ہے تو وہ قویسٹن آپ لے لیا کریں تو بڑا سمپل ہے اس کے ڈپرائیو نہ کریں ان لوگوں کو جو آتے ہیں یہاں پہ بہت اچھو جی تھنکیو تھنکیو پیرزادہ صاحب لیٹس گو فر دوز وہاں پریزنٹ مسٹر سکندر علی رہاو پوٹو صاحب اچھا ابھی دیکھ لیں جو حاضر ہیں گوست بکش مہر صاحب بھی غیر حاضر ہیں موجود نہیں ہیں مسٹر جیمز اقبال نوٹ پریزنٹ نوٹ پریزنٹ پریزنٹ جی جیمز صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب پیسٹن نمبر پلیز پیسٹن نمبر پلیز پیسٹن نمبر پلیز پیسٹن نمبر پلیز آنسر بھی ٹیکن از ریڈ سپلیمنٹری پلیز میرا سپلیمنٹری پیسٹن ہے جی کہ زیادہ تر جو ہے ہمارے جو جانور ہیں وہ ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے ملک میں گوشت کی شاورٹیج ہو جاتی ہے اور مہنگا بھی ہو جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت پہلے اپنی ضروریات کو پورا کیوں نہیں کرتی شکریہ محترم سید نوید کمر صاحب منسٹر فور کمرس پیسٹن نمبر پایز دوبارہ ریپیٹ کی بھی اپنا سپلیمنٹری جیم سر میرا سپلیمنٹری قویسن ہے جی یہ اپنے ملک میں شارٹیج ہوتی ہے گوشت کی او زیادہ دا جانور جو ہے وہ ہیوچ کونٹیٹی میں ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے ملک میں شارٹیج ہو جاتی ہے اور گوشت مہنگا بھی ہو جاتا ہے تو کیا وجہ ہے پہلے اپنی ضروریات کو نہیں دیکھا جاتا ہے سر پہلی چیز ہوئی کہ انیمل سے اس طرح سے تو خیر ایکسپورٹ نہیں ہوتے لیکن میٹ ضرور ہمارے ملک سے ایکسپورٹ ہوتا ہے شارٹیج ہمارے ملک میں نہیں ہے میٹ کی بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کیٹیگری کی جو کنزمشن ہے اس کو ملک کے اندر سے بھی اور بھار سے بھی پورا کیا جائے پورا ٹریڈنگ کا کنسپٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہر لیبل پہ اس چیز کو میٹ کریں ورنہ تو اگر ہم یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ ملک میں کوئی چیز ختم نہ ہو جائے تو دنیا باہر ہم کچھ بیچیں گے ہی نہیں اور پھر ہمارا جو ہے سارا ہی خاطر بند ہو جائے گا